تیڑا بستہ روزہ چمدہ زمانہ میڈی قبر تھئی ویران بابا تیڑا بستہ روزہ چمدہ زمانہ میڈی قبر تھئی ویران بابا میرے سادت نعرہ حیدری ممنی نظرات دو تین سفر کے درمیانی رات آسانہ سید رسولیوں پر مجلس اعظام ہوگی اس میں علامہ ملے کے جارت سید رسولی صاحب کتاب فرمائے گی ورقا فرمائے گی آپ آپ کے سامنے مولانا سبی ورسنین صاحب سے قریب وضائے گی اللہ حمدؑ والا خصائف اللہ حمدؑ اللہ حمدؑ ذکر کی قبولیت کیلئے بابا صاحب اللہ حمدؑ الز solves اپنی اپنی حاجات کی ت textedیمیل کیلئے بھی باوازِ بلند صلوات مانی مجلس کی صفحہ ازا خرچِ دراجات اور ان کے مرہومین کی بلندی دراجات کے لیے بھی باوازِ بلند صلوات مانی مجلس کی صفحہ ازا خرچِ دراجات جہاں جہاں پر صدر و فکرِ حسین کی محفلِ لبا ہے خصوصاً راہیاں میں کربلہ کی حفظ و سلامتی کے لیے اور ان کی مشکلات کی آسانی کے لیے بھی باوازِ بلند صلوات مانی ملہم مانا میں آکا کے ظہور میں تعجیب کے لیے بھاوازِ بلند صلوات مانی ملہم صلوات کے مطلق عرض کر دوں کہ جب بھی صلوات کے لیے کہا جائے تو دل کی کہرائیوں سے صلوات پڑھی جائے کیوں کہ میرے چھڑے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آل محمد پر ایک تصوید امود کی پڑھتا ہے اللہ اسی سال کے گناہ مام کر اللہ اسی سال کے گناہ محمد پر ایک تصوید امود کی پڑھتا ہے عوض باللہ والسمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اظہر من ناصار سلطانہی و جلال کبریاتہی مَا عَيَّرَا مُقَلَّ الْقُيُونَ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِ وَالْرَدَا خَتَرَاتِ حَمَاہِ مِنْ نُفُوسِ عَنِرْفَانِ قُنْحِ ذِبَتِ الحمدللہ المتجلی لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ وَزَّاہِرِ الْقُلُوبِ حِبْءِ حُجَّتِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامَ وَالتَّحْيَةُ وَالْإِقْرَامِ على الرسول المسدد والمصطفى العمجد على المحمود العمد حبیبِ الٰهِ الْعَالَمِينَ عَبِ الْقَاسِبِ مُحَمَّد فَالَا مِحْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ الْمَعَصُوبِينَ اما بعد فقط قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انتا وشیئت کا حرف عظم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبِ وحی سے دھلی بوئی زمان ترشاد خرم آ رہی ہے اے علی تُو اور تیرے شیعہ کامیاب ہے کربلا کا واقعہ ملتِ اسلامیہ پر ایک سکون تاری تھا اور خصوصاً تشیعوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی ایسا اگ دوہنات ماہور ایسا حکومتوں کا جبر کہ نوازہِ پخبر کی شہادت ہر مندہ حیران بھی تھا پریشان بھی تھا اور اس کے بعد پیدر پید ہونے والا جبر پڑھتا گیا اس جبر کے ماہور میں جس میں علی کا نام لینا جرم تھا اس دور میں جس میں آلِ محمد کے ساتھ باوستگی سب سے بڑا جرم تھی حکومتِ اپنے تمام وسائل کو سارف کر رہی تھی کہ کہاں کہاں پر کوئی علی والا باقی موجود ہے اس جبر کے ماہور میں اللہ نے کچھ ایسے شیعہ بھی پیدا کیے جو سولی کے اوپر چہتر علی کے وسیدے پڑھ رہے تھے ایسا ماہور جس میں علی کا تذکرہ جرم تھا ایسا سخت ماہور جس میں حجاج بن یوسف جیسے فاسق اور فاجر وہ امت میں اوپر مسلط تھے یہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ خود عمر بن عبدالعزیز بنی عمیہ کا خلیفہ کہتا ہے کہ دنیا اپنے سارے ظالم ترازو کے ایک پلڑے میں رہ دیں دوسرے پلڑے میں ہم اپنے حجاج جو رکھ دیں تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اتنا ظالم تھا کہ علی والوں کا خون بہانے میں لذت بحسوس کرتا تھا اتنا ظالم اور جابر گورنبر کوفہ اس دور میں تمہتازہ نہیں کر سکتے کہ تشیعہ کتنی مشکل سے دزر رہی تھی امامت کا دور کتنا مشکل ترین دور تھا اس وقت کوفہ کا گورنر تھا علی کی ایک محبت کوفہ کی گلیوں میں پھر رہی ہے دروازوں کی اوپر دستر دے کے کہتی ہے کہ میرے پاس پیغمبر کی وہ حدیثیں ہیں جس میں علی کی عظمت میں آئی ہے حلیمہ احسانیہ کی بیٹی حرہ احسانیہ کاغذ کا ٹپڑا ملا اس میں لکھا خجور کی چھان ملی اس میں لکھا لکھ لکھ کے کوفہ کے گھروں میں وہ حدیثیں بانتی ہے کہ یہ علی کی شان میں پھر رہی ہے کہ اس دور میں حجاج بن یوسف کے دور میں جو سبانے کتی سے کھجوا لیتا تھا جو سبانے کٹوا لیتا تھا انٹیلیجنس نے بتلایا کہ تیرے دور حکومت میں علی کی شانے والی علی کا ذکر کر رہی ہے اس نے کہا ایسا سکین جور پکڑ کے لیا حجاج کے سباہی اور رہے سادیہ کے دروازے میں پہنچے دستکتی پوچھا کون کہا حکومت کے سباہی ہیں تجھے گرہتار کرنے کے لیے آ رہے گئے اور رہے سادیہ نے کہا پاپس چلے جو میں خود دربار میں آگئے ذرا تصور کیجئے کہ کہ اگر ہمارے دروازے پہ پولیس آئے اور ہم کہیں جناب آپ تشریف لے جائیں ہم اتھانے میں آنے ہیں پولیس چلی جائے گی نہیں اگر جائے گی تو تاک یا تو ہم انتہائی کوئی امیر کمیر انسان ہو یا ہمارا بڑا کوئی حکومت میں سیاسی اثر و رسول ہو تب ایسا جو جائے گا لیکن پھر بھی ایک آن سپاہی کی نمتی لگا کے جائے گا کہیں یہ فرار نہ کر جائے تاریخ کے دیورہ سادیہ نے کہا تم چلے جاؤں میں خود دربار میں آتی ہوں ایک سپاہی بھی نہ رکھا کیوں اس لیے چانتے ہیں علی کی شیعہ ہے چھوٹ نہیں بھولتی آئے گی دربار میں اور رہ سادیہ تیار ہوئی نیا لباس پہنا کفر پہنا کفر پہن کے جب سہر میں آئی بچوں نے ماں کو دامن سے پکڑ لیا کہ امہ کدھر کا ارادہ ہے ساکھ کے اوپر دست شفت پھیر کے گہتی ہے اور میرے بچوں مفت میں علی کی محبت ملی تھی آج قیمت ادا کرنے جا رہے ہیں آج قیمت چکانے جا رہے ہیں آئی ہنروار میں حجاز نے پوچھا میں نے سنا ہے تو کہتی ہے علی سارے صحابہ سے افضل ہے اور رہ سادیہ نے کہا بلد میں یوں نہیں کہتی اس نے کہا میرے سپاہی چھوٹ نہیں بولتے اور رہ سادیہ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ علی سارے صحابہ سے افضل ہے بلکہ میں رہ سادیہ کہتی ہوں علی سمالاک نبیوں سے افضل ہے جو چھوٹا آج چمل چمل کری گلی پاکستان میں اف آئی آنے گڑنای ہے ہمارے مدے والوں کے اوپر ہمارے علماء کے اوپر لیکن ہم جب بھی کوئی روی روی کرتے ہیں سخت دلیل رہتے ہیں حجان نے پوچھا اتنا بڑا نامہ کر رہی ہے کوئی دلیل بھی ہے اور رہ شادیہ کہتی ہے وہ علی کا شیعہ ہی نہیں تو اپنے دامے میں دلیل نہ رکھا اس نے کہا یہ بتا علی آدم سے کیسے افضل اور رہ شادیہ نے کہا جب آدم کو جنت سے نکانا گیا تو جنتی لباس اتربا لیا گیا جب آدم کو جنت سے نکانا گیا تو جنتی لباس اتار لیا گیا اے حجان بن یوسف تو انساف کر کے بتا وہ آدم افضل ہے یا وہ علی افضل ہے جس کے بچے رہتے مدینے میں ہیں لباس جنت سے بارے 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 شبید اللہ بارے رسول اللہ خیلیہ خیلیہ رسول اللہ کیدیہ جنت سے رسول اللہ خیلیہ رسول اللہ افضل ام خیلیہ سادیہ یہ بنا جران قولا علی موسیٰ سے کیسے افضل ہے اور سادیہ کی حجات کبھی قرآن پڑھا ہے اللہ نے جب کہا کہ اس ہمینا فیرون انہو تضا اے موسیٰ فیرون کی طرف جاہو سرکش ہو گیا ہے تو موسیٰ نے کہا پر بردلان اکیلا نہیں جاؤں گا میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے حارون کو میرا بددکار بنا اے اچھا جب نے یوسف کو بتا وہ موسیٰ افضل ہے جس نے ایک بندہ مارا تبلیغ کے لئے اکیلا جاتا نہیں جب وہ علی افضل ہے جس نے بدر میں مارے اوٹ میں مارے خندر میں مارے پھر اکیلا ہم کا کافروں کے مقابل جنا ہے اچھا یہ بتا علی عیسیٰ سے کیسے افضل ہے اور اے سادیہ کہتی ہے جب عیسیٰ کا وقت بلادت آیا تو اللہ نے کہا ہے مریم نکل گیا یہ بیت المقدس ہے عیسیٰ کی بلادت خجون کے نیچے ہوگی عیسیٰ ابن مریم کی بلادت خجون کے نیچے ہوئی اے حجاج بن یوسف تو یہ بتا وہ عیسیٰ ابن مریم افضل ہے جس کا وقت بلادت آیا تو اللہ نے اس کی ماں مریم کو پیت المقدس سے نکال دیا یا وہ علی افضل ہے جس کا وقت بلادت آیا تو اللہ نے کہا اور فاطمہ بنتی صدقامہ میرا اے حیاج بن یوسف اتنے سخت جاگر کے مقابلے میں اسمت علی کا پرشاہ یہ کوئی معمولی معامل نہیں وہ بھی یہ خاتم روکے جس کا کوئی بڑا قمیلہ نہیں یہ کوئی بڑے صحب سروت نہیں لیکن بات تو وہی ہے کہ ایمان کی قوت جنی بلند ہے ایمان کی قوت اتنی بلند ہے کہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مقابل میں کون کھڑا ہے بنی و میعہ کی حقوبن اتنی سخت حکومت جس میں ایمان سجاد کا دور حکومت دیکھا جائے باقی آئے ماں کی نصور تو ایمان سجاد کا دور انتہائی مشکل ترین دور ہے کیوں؟ ہر ترک سگناٹا چھایا ہوا ہے ایمان حسین کی شہادت کا اثر اتنا تھا کہ کسی میں جرد نہ تھی کہ کوئی احتجاج کرتا دو تحریکیں اٹھیں ایک تقابیر کی جنہوں نے اپنی جانے قربان کر دی اس تحریک کا کوئی اس کی بریات میں فقط لدامت تھی دانشواندانہ رویشنہ تھی جناب مختار نے اس لیے خود کو اس تحریک سے آئے نہ رکھا پھر جناب مختار کی تحریک اٹھیں یہ اللہ کا انتظام تھا کہ جس نے قاتلی نے حسین کو کیفر اقتردار تک پہچایا حسانوں کی تعداد میں مختار نے جزیدیوں کو قدل کرنے کے بعد جب اللہ کہا کہ واللہ اگر میں پوری عرب کی آبادی سے تہہ دیکھ کروں تو حسین کیے کارگوشت کا بدلہ نہیں ہو سکتا یہ مختار کا حیدہ ہے دنیا نے تاریخ نے اور رخیر نے متنازہ بنانے کی کوشش کی جناب مختار کے کردار کو جہاں تلبی کے لیے حکومت کے لیے اٹھا تھا مختار جس نے آل محمد کے گھروں میں پوچھے ہوئے چھوڑوں میں دھوہا ہٹھایا جس کے لیے دعا خیر کی ہے حرم محمد نے اس کا کردار خرام نہیں ہو سکتا جناب مختار کی تحریک سبیریوں کی ہاتھوں خردم ہو گئی اس کے بعد پھر تمیل صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں امامت بڑے مختار اقتاز میں چل رہے تھے سیدہ سجاد اس دور میں بڑے مختار اقتاز میں پانی المیہ کے تکبر اور غروب وہ آسمان کو چھوڑ رہا تھا تباہ پہ کعبہ کے دورا عبد الملک بن مریوان تباہ کر رہا تھا آگے آگے سیدہ ساجدین چل رہے تھے امام نے کوئی توجہ نہ کی کی حاکے میں مد بھی موجود ہے ہٹو بچو کی بڑی صدائیں بلد ہو رہی تھی اس میں جب دیکھا نا کہ اس شخص نے میری طرف توجہ نہ کی پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو بتایا کہ یہ حسین کا لاب سید سجاد سید العامدین علی ابن الحسین ہے اس نے کہا بلا کے میرے پاس لیا بلا کے لایا کہ امام سجاد کو یہ گوینہ مستخانہ لہتے میں کہتا ہے اے علی ابن حسین تیرے بابا کو میں نے تو قتل نہیں کیا تھا مجھ سے برے تھا کیوں سید سجاد کے چہرے کے رد بدلے فرمایا میرے بابا کے قاتل نے میرے بابا کی دنیا کو تھبا کیا تھا میرے بابا نے اپنے مادر کی آخرت کو برباد کر دیا اگر تو بھی اپنی آخرت برباد کرنا چاہتا ہے تو کر دیو اس نے کہا میں تو اس لیے آپ کو بولا رہا تھا کہ آپ کو کوئی مدھائے دنیا دے دو ایمان نے جب یہ جملہ سنا ایمان نے اپنے دو شیقتس سے اپنی آبا کو اتارا سبیر پہ بچھایا سید سجاد نے روح کی آسمان کی طرف دستے دعا بلان کیے اور کا پروردگار دکھا اس کو کہ تیرے نزدی اپنے اولیاء کی منزلت کیا ہے یہ دعا کا جملہ نکلا عبد الملک نے دیکھا سید سجاد کی آبا کا دامن ہیرے اور جبہ حرام سے بچ چکا تھا ایمان فرماتے ہیں تو ہمیں دے دا جبکہ اندہ کے ہاں ہماری یہ قطر و منزلت ہے یعنی ایمان نے کوئی اس کے سامنے آجزی کا اضحان نہیں کیا جیسے مجھ سے پہلے کرنا پڑ رہے تھے ایمان مجبور نہیں ہوتا میرا کاقیدہ یہ ہے کہ ایمان کے معنی بھی مجبور نہیں ہوتا دلیل کیا ہے پوری دنیا کی قوتیں ملکے ایران کے اوپر حملہ آمر ہوئی سہرائے طبس میں ایران نے امریکہ کے کچھ سبانتکار قیدی بنائے تھے ایران کے خلاف قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے امریکہ نے دو تیارے بھیجے جو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لے تھے ان تیاروں میں موجودہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایران کے لیڈار جام ہو گئے جب وہ حملہ کرنے کے لیے سہرائے طبس میں دونوں تیارے اٹھے ادھر اللہ کے فرشتوں حرکت میں آئے سہرائے کے سنوں کو ان فرشتوں نے حرکت دی دو مطیانے انا پس میں ڈکڑا کے گر کے دبا ہو گئے صبح جامت پاہ میں جنمی کارٹر امریکی صدر کا بیان تھا کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ بولیہ نشیر خمینی کے ساتھ ہے بولیہ نشیر خمینی کے ساتھ ہے اور انقلاب اسلامی ایران کے دوران یہ پاپا کیا آج نہیں لگ رہی یہ پہلے میں یعنی تھی گندوں کا موسف نہیں تھا کاش کرنے کا غزا کی قلت پڑتی جا رہی تھی فرزن رسول نائم امام نے اپنے امام سمانہ کے لیے پر پھروسہ کرتے ہوئے اپنی قوم کو حکم نے دیا مر جائے تقلید نے کہ بے شک گندوں کی کاش کا موسف نہیں ہے تم کاش کرو ایران نے گندوں کاش کی موسف نہ تھا پہلے سے زیادہ اللہ نے پیدا موڑا تھا اگر ان کے دامن سے کوئی اتنے اخلاق سے مرمستہ ہو جائے تو پھر وہ سے جو نکل جاتا ہے وہ خانلک کی حضا بن جاتی ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے پہلے ہو جاتا ہے پہلے ہو جاتا ہے جب تشیعہ پریشان تھی جب تشیعہ مایوسی کا شکار تھی ہر دعا میں امام سجاد کہے جملہ ملتا ہے جس آل کے اوپر ظلم و ستم کی آگے آ جس آل کے مطلب بنی امیہ کہتے تھے کہ تم خود کو آلِ علی کہہ سکتے ہیں و آلِ محمد نہیں یہ بنی امیہ کہتے تھے امام سجاد نے کہا رہی ہم آلِ محمد ہیں اس باہول میں امام تشیعہ کو سہارہ دیا امام باکر اور امام جعفر صادق کی علمی ترقی اور میراز کے پیچھے محنت ہے سید سجاد کی ان کے لئے زمینہ ہمار کیا تھا امام زید العمدین نے امام زید العمدین کا کردار اتنا پاچیزہ تھا کہ دوسرے مسالک کے لوگ بھی امام کو مانتے تھے شاہمتین زوری اہلِ صلی اللہ کا بہت بڑا امام باوجود اس کے کہ پنی امیہ کے درواز سبا بستا ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ علی بن الحسین کی بارگاہ میں آزِ اللہ امام سجاد کی اکثر معایات کا رابی شاہمتین زوری ہے حضیزانِ گرامی غدر ہمیں اپنی ہر مجلس میں ہمیں اپنے ہر تسکرے میں ہمیں جب بھی جانے اہلِ محنتم آئے تو ہم امام کی آئمہ کی فکری اور سیاسی زندگی کے اوپر اور فکر کریں ان کے طرز سے امامت کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے نہ حرمائے کی ہے آج ہماری مشکلات ہوتی ہیں ماتی مشکلات جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں لیکن یقین مانیے دنیا ہو جب آخرت ہو کوئی مسنا ایسا نہیں کوئی مشکل ایسی نہیں جس کے اوپر مشکل کو شاہی موجود نہ ہوتا ہے جس کے اوپر مشکل کو شاہی موجود نہ ہوتا ہے شاہ بودی بزوری کہتا ہے میں امام سجاد کی میں فکر میں بیٹھا تھا کتنے میں آپ کا ایک چاہنے والا آیا آکے کہتا ہے فرزند رسول چار سو دیر ہم کا مکروز ہو مولا اتنی سکت نہیں ہے کہ قرصہ آدھا کر سکو امام نے یہ جملے سنے تو امام کی آنکھوں سے آنسو ٹھپکے فروا یا ہائے ایسا وقت بھی آنا تھا کہ ہمارا چاہنے والا ہمارے پاس آیا اور ہم اس کی مشکل کو شاہی کے اوپر قادم رہی ہیں میرے کے خاتم ہوئی لوگ بائیک نکل رہے تھے ایک منافق بھی موجود تھا باہر جاتے ہوئے اس نے نکلتے ہوئے جملہ کہا کہ سمجھ نہیں آتی کبھی یہ ہستیاں کہتی ہیں زمین و آسمان کا اختیار ہمارے ہمتوں میں ہے اور آج ایک چاہنے والا آیا تو کہتے ہیں ہاں اس کی مشکل کو شاہی پہ غادر نہیں جو مومن مدد کے لیے آیا تھا وہ قردہ آکے امام کی بارنامہ میں کہتے ہیں مولا میرا دل زخمی ہو گیا کہا کیا ہوا کہا فلا منافق نے یہ جملہ کہا ہے امام سجاد نے فرمایا اللہ نے تیری مشکل کو شاہی کا راستہ بنا دیا اپنی کنیز کو حکم دیا ہماری سہر و افتار کی گزا میں سے دو جو کی روٹیاں لے آئے دو جو کی روٹیاں آئیں امام نے اس مومن کو روٹیاں دی اور کہا لے جا اللہ نے تیری مشکل حل کر دی ہے مومن روٹیاں لے کے نکلا راستے میں سوچتا جا رہا ہے کہ یہ روٹیاں اتنی خوشک ہیں کہ نہ میں کھا سکتا ہوں نہ میرے بچے اور قیمتی اتنی نہیں کہ میں بیش چوں کہ میرا کرزہ اتر جائے ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ امام نے تو کہہ کر رہا ہے مشکل حد ہو گئی سامنے ایک مچھلی فروشت کو دیکھا جس کی مچھلی پرانی تھی باسی تھی بدبودے رہی تھی یہ کریمی آس نے کہا من ہے خدا تیری مچھلی بھی باسی ہے میری روٹی بھی خوشک ہے آس سوڈا کر لیتے ہیں مچھلی مجھے دے دیں اس بندے نے مچھلی دیا تھی روٹی رکھ لی چانت خدب آگئے چلا ایک نمک فروشت تھا اس کے نمک میں بھی مٹی ملی ہوئی تھی کہتا ہے کہ اے بندہ خدا تیرا نمک بھی صاف نہیں میری روٹی بھی خوشک ہے تھوڑا سا نمک دے دیں روٹی رکھ لیں سوڈا آپ کے نمک لے لیا مچھلی اور نمک لے کے ابھی کھار میں داخل کوئا پیچھے سے درمازے بھی دستک ہوئی مچھلی بروش اپنے بھر بھر دا دونوں آئے انہوں نے کہا بتا ہے خدا یہ روٹیاں اتنی سخت ہیں ہم کھار نہیں سکتے تیرے حالات اتنے خراب ہیں ہم نے تو یہ مچھلی بھی دی نمک بھی دیا اور اپنی یہ روٹیاں بھی را کر لے لے کے یہ مامس بڑھتا زمین کے اوپر بیٹھا اس نے بسم اللہ پڑھ کر مچھلی کا پیٹ چانکیاں اندر سے تو قیمتی موتی برامل ہوئے اجیلی پہ رہ کے دیکھ کے وہ سنا رہا ہے تروازے پہ دستک ہوئی جلدی سے گیا دیکھا امام سجاد کا غلام تھا کہتے ہیں میرے آنکھا فرماتے ہیں اللہ نے تیری مشکلہ حل کر دی ہے ہماری روٹیاں واپس کر دے اللہ نے کہ دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ جو انہوں روٹیوں کو کھا سکے امام سجاد ہے ہمیشہ اپنے چہنے والوں کی مشکل پشائے کے لیے امام سجاد نے اپنے منصب امامت کو خوب بنے پھایا لیکن میں قربان ہو جاؤں اپنے اس آقا پر کہ جس کی امامت کا آغاز اس شریعت کے مسئلے سے ہو رہا ہے وہ بھی پوچھ رہی ہے بیٹا سجاد جل کے مر جائیں یا خیموں سے واہر آ جائیں یہ سجاد بھی امامت کا آغاز ہے اتنی مظلمیت ہر امام کا اپنا مزاج تھا سجد سجاد نفیس مزاج کے تھے غیرت بانا مزاج تھا میرے آقا کا شبعہ شعور خیمے سے کراہنے کی آواز آئی حسین خیمے میں داخل ہوئے پوچھا میرے آقا کیا بیماری کا ظہر ہے کہا نئی بابا پھر ہائے بابا کیوں کی ہے سجاد کہتے بابا مجھے یہ بتائیے یہ میری پھپیوں کے خیموں میں جو آوازیں آ رہی ہیں یہ آوازیں کیسی ہیں کہ بیٹا سجاد یہ میرے اصحاب ہیں میں نے ہفز ماں تکتم کے تحر بابا ان کے خیمے تیری پھپیوں کے خیموں کے گھردے لگوایا ہے کہ دشمن صاحب خون نہ مارے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ تصویر پر وردگار کروئے ہیں سجاد طلب کے کہتے ہیں بابا پیشت تیرے صحابی ہیں میں منت کرتا ہوں بابا میری مہرد گوارہ رہی کرتی ان کے خیمے میری پھپیوں کے خیموں سے دھول لگوایئے اسے کہتے ہیں سجاد میں تھا بس آج کی رہا تھے کل خیمے باش جانے جگرد جگردے لگونا حضرت آنوں سے کہتے ہیں سجاد بڑے مشکل لمحے ہیں امام سجاد کے ایسے ہی پینتی سال کے لیے نہیں کیا کبھی پانی پہ نظر بڑھ جاتی تو آنکھوں سے آنسو کبھی بازار پہ نظر بڑھ جاتی تو سجاد کا خلجہ پڑھنے لگتا کبھی تھڈا پانی آ جاتا تو امام کے آنسو بڑھ جاتے ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہتے تھے ایک مرد محمدینے کی کلی سے آئے تھے کسام جانور کو لٹھائے بڑا تھا جب بیمان کو آتا نہیں کہا دوسرے شخص نے کہتا ہلایا کہا سباہ نگر رہا سید سجاہ آ رہے ہیں جانور کو چھوڑ دیا امام کریمہ کے کہتے ہیں مجھے معلوم ہے میرے درام میں تُو نے زباہ نہیں کیا مجھے یہ بتا زباہ کے آدام سے واقف ہے کہتے ہیں مولا آنکھ کے نانا کا موتی ہو زبا کرنے کے آدام جاتا ہوں امام پرناتے ہیں پہلے آدام کیا ہے کہ مولا جب جانور کو زباہ کیا جائے آپ کے نانا کی شریعت کا حقم ہے پہلے جانور کو پیاسا پانی پلایا جائے پیاسے کو پانی پلایا جائے سجاہ کا رکھ پھر گیا کرونا کی طرح کہا بابا امت کے کساہ جانوروں کو پیاسا زباہ نہیں کرتے بابا مجھے تیمیر کا پیاسا زباہ کیا امام فرما کے اگل آدم کیا ہے کہتا ہے مولا اگل آدم یہ ہے سجاد رو کے کہتا ہے بابا تیری اپنی قسمت تجھے خود خنجر کی ضربے ماری گئی امام پوچھتے ہیں قصہ اگل آدم کیا ہے کہتا ہے مولا اگل آدم یہ ہے آپ کے نانا کی شریعت کہتی ہے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زباہ نہ کیا جائے سجاد رو کے کہتا ہے بابا تیری اپنی قسمت زینب تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی ستر کنم نے فاصلہ تھا بابا تجھے زباہ کرتے رہے ازاد بھاروں سید سجاد کے زندگی یوں ہی گریے میں نزل رہی تھی یہ گریہ بھی سانوں سے مرناش میں ہوا زہر دیا اشام اور عبدالملک میں برمان میں امام کو زہر ملا تڑپنے لگا سید سجاد جب وقت آخر آیا آیت اللہ کی لگرمی پر رہے تھے امام باکر سے فرماتے ہیں سب میرا بیٹا باکر یہ میرے نیچے سے بستر اٹھا لے بستر اٹھایا گیا جب وہ مجھے زمین پہ لٹھا دے جب زمین پہ لٹھایا امام سجاد کہتے ہیں باکر بیٹا یہ نیچے سے کھالی رہ دالے پرینہ زمین کے اوپر امام سجاد جب در اپ رہے تھے پانچ میں امام نے پوچھا بابا یہ ہم زمین پہ کیوں لیں گے سجاد کہ نے باکر بیٹا کربلا کا بیٹا تھا میں نے باکر اللہ شاہدہ کربلا کی زمین تھی نہ کوئی کفر ملے باکر تھا ازاداروں سجاد کی روح کفر سے اپسری سے فرماز کر لیں امام کو خسر ملا امام کو کفر ملا امام کا جنازہ پری عاشر کا پہلا جنازہ ہے جو بڑے پرشکو بنداز سے اٹھا پہلا جنازہ پہلا مر کا جنازہ اٹھا جنازے میں چند اپراہ علی کا جنازہ اٹھا رات کے بعد سادہ کا جنازہ اٹھا رات کے بعد حسن کا جنازہ اٹھا جنازے کے اوپر تیر برسائے گئے امام حسین کا جنازہ تیروں کے اوپر کھر ملا کے بیدان میں جب سجاد کا جنازہ اٹھا پورا مدینہ باب اور منا کی سدھائے دے رہا تھا بڑا پرسہ دے رہا تھا کیا سجاد کی روح خوش ہو رہی ہوگی نہیں یقیناً سجاد کی روح اس مجمع کو دیکھ کے طرف گئی ہوگی وکل یقیبی روح سجاد کی روح ہندہ ہے باب اور دے نفس الملا ناکفر بلا ناکفر بلا